یہ دیکھیں سمد بھائی کے دوست کم پر رہا ہے بہت کم پر رہا ہے منگل بھائی خواجہ خواجہ بہت کم پر رہا ہے وہاں پہ دیکھے سمد تو دو چاروں کو رکھتا ہے خواجہ مہراجہ بھائی خواجہ مہراجہ بھائی خواجہ خواجہ ہاں دوسرا چھے ٹائف ایٹ ہے ٹائف ایٹ کسی کہتا ہے ہاں بھگے جنار کہتے ہیں کیا ہو 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 نور بھٹا رہتا ہے نور بھٹا رہتا ہے نوری آستانے سے نور آری بھائی نور مردت رہتا ہے نوری آستانے سے کیوں؟ آتے ہیں زیارت کو 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 کیوں؟ خواجه خواجہ 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 مہرا اجلا ایک کلام ماں کی شان میں کیونکہ ہماری ماں بہنیں بھی آئی بھی ہیں ایک کلام ماں کی شان میں حاضر کر رہا ہوں انشاءاللہ دل سے سنیں آپ لوگ ماں صلی اللہ کو محبت ہوگی دل سے سنیں گے آپ کیونکہ سنگل کے پروگرام میں لوگ رکھتے رہے ہیں اور سارے آٹھ بجے ہی میں بیٹھا ہوں سارے بار بچوں کے لگاتا اور سنگل میں آپ کتنو اچھا پروگرام کروائیں ابھی کے دور پر سنگل میں لوگ رکھنا نہیں چاہتے یہ ڈبل ہوتا ساری رات لوگ رہتے ٹھیک ٹھیک ہے ماں کی شان میں سن لیں انشاءاللہ ایک بچ جائے گا اور ارفان بھائی آپ سے ہاتھ دون کر گزاری سے یہ کلام کو دل سے سنیں گے موسیقی 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 یہ یاد رہے اللہ جانے کب کون سڑ جائے ہمت نے ہارنا ہے موسیقی 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 کہتے ہیں جن کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو آری بھائی عرفان بھائی عفرائیم صاحب گزارش کریں گے گے یہ کلام کو آپ دن سے سن لیں یہ آخری کلام ہے میرا اور جن کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوگی وہ دن سے سنیں گے کیونکہ ماں کی دعا بہت ضروری ہے آپ روزے رکھو نماز پڑھو حج کرو زخاة کرو خیرات کرو اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا شاید کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گئے جن کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو ہو اگر تاج محل تو بھی خندر لگتا ہے جن کے آنگن میں نہیں ہو ماں کی خوشبو ہو تاج محل پھر بھی خندر لگتا ہے روک لیتا ہے بلاؤں کو اپنے اوپر آرے بھائی ماں کا آچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے ماں کا آچل جبریل کا پر لگتا ہے لیکن آرے بھائی کہتے ہیں مسلسل جاتے ہو حج کرنے کو لیکن مسلسل جاتے ہو مسلسل جاتے ہو حج کرنے کو لیکن ہوئے مقبول کتنا پہلے اپنے آپ کو دیکھو ہوئے مقبول کتنا پہلے اپنے آپ کو دیکھو اگر روز چاہتے ہو تین سو پین سٹھ حج تو محبت کی نظر سے اپنے ماں اور باپ کو دیکھو محمد کی نظر سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو دیکھو کہہ رہا ہوں اپنی زبانی اپنے ماں اور باپ کو دیکھو کہہ رہا ہوں اپنی زبانی 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 ابراہیم بھائی کہہ رہا ہوں اپنی زبانی سن لے دنیا دیلوانی سن لے دنیا دیوانی تیرہا ہوں اپنی زبانی سن لے دنیا دیوانی ماں کے قادر مو میں جل نت خدا کی کہ ماں کے جیسا ہو ری کہ رہا ہوں اپنی زبانی 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 سن لے دنیا دیوانی سن لے دنیا دیوانی سن لے دنیا دیوانی ماں کے قادر مو میں جل نت خدا کی کہ ماں کے جیسا ہو ری کہ ماں کے جیسا ہو ری سن لے دنیا دیوانی سن لے دنیا دیوانی لے دنیا دنیا دیوانی موسیقی لے دنیا موسیقی کون کون نواز رہے ہیں ایک واقعہ سماعت رمائے حضور کے زمانے میں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے صاحب اولاد ہو جاتی ہے اللہ کیا کیا ستم دیتا ہے سماعت رمائے ارفان بھائی سمیں ارفان ارفان ٹینٹ ہوس ارفان بھائی سمیں تو مجھے چاہوں گا کہتے ہیں کیا سنو اے مومنو سن کر ترپتا ہے دلے ویرہ سنو اے مومنو سن کر ترپتا ہے دلے ویرہ آرے بھائی کہتے ہیں کہ ہس کر ساری حیات کٹی ہے ہس کر ساری حیات کٹی ہے ماں کی نہ کوئی بات کٹی ہے ماں کے قدموں میں ہمیں سوکے ایسا لگا جیسے کہ جنت میں رات کٹی ہے سنو اے مومنو سن کر ترپتا ہے دلے ویرہ مدینے میں رہا کر دی تھی پہلے ایک بوری ماں ہوئی اولاد جب پہلی تو اس کا مر گیا شوہر جوانی میں ہی پیچاری کو پیوا کر گیا شوہر جوانی میں ہی پیچاری کو پیوا کر گیا شوہر کیوں کلائی جب ہوئی سونی زمانہ ہو گیا سونہ کلائی جب ہوئی سونی زمانہ ہو گیا سونہ کلائی جب ہوئی سونی زمانہ ہو گیا سونہ کیوں میرے ابراہیم بھائی میں چار مسرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں اپنے عارف بھائی سے کیوں کہ ان پہ بھی ماں باپ کی دعائیں کافی ہیں عارف بھائی چارمس رسولیں اور شیر اچھا لگ جائیں تو ماں باپ کے صدقے آپ ضرور محبت سے نوازیں کہتے ہیں کہ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت سکون و چین کی سب مجھ پہ وار دی دولت سکون و چین کی سب مجھ پہ وار دی کل رات ارے بھائی کل رات کہا تھا میری طبیعت خراب ہے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی جباڑی یہی بے چاری کو بیوہ کر گیا سوہا الحمدللہ یہ میرے عارف ٹھکے دار صاحب کی جانب سے انہوں نے بھی ماں باپ کے نام کا صدقہ دیا ہے بہت بہت شکریہ میرے عارف بھائی گا اور کہتے ہیں کیا کل آئی جب ہوئی سونی زمانہ ہو گیا سونا مہکتا مسکراتا آسیانہ ہو گیا سونا مہکتا مسکراتا آسیانہ ہو گیا سونا مہکتا مسکراتا آسیانہ ہو گیا سونا تو وہ عورت کیا کرتی تھی شہر پر گیا ہے گود میں لڑکا ہے وہ عورت کیا کر رہی سماتھ روائیں گے کبھی زاہر نہ پھر بھی ہونے دی روتا دکھو اپنی پیر نہ ہونے دی پیر بھی روتا دکھو اپنی پیر زاہر نہ ہونے دی پیر بھی روتا دکھو اپنی کبھی زاہر نہ پھر بھی ہونے دی روتا دکھو اپنی کلے جے کلے جے سے لگائے رہتی تھی اولاد کو اپنی کلے جے سے لگائے رہتی تھی اولاد کو اپنی کلے جے سے لگائے رہتی تھی اولاد کو اپنی کلے جے سے لگائے رہتی تھی اولاد کو اپنی الحمدللہ یہ میرے کرفان ٹینٹ ہوس وقیل ٹینٹ ہوس انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کے نام کا صدقہ دیا ہے بہت بہت شکریہ میرے سبی بھائیوں کا اور یہی کہتے ہیں کیا کبھی سا ہرنا ہونے دی کبھی رو دا ہاتھ کو اپنی کبھی سا ہرنا ہونے دی کبھی رو دا ہاتھ کو اپنی کبھی سا ہرنا ہونے دی کبھی رو دا ہاتھ کو اپنی کبھی سا ہرنا ہونے دی رو دا ہاتھ کو اپنی ابراہیم بھائی کلے جے کلے جے سے لگائے رہتی تھی اولاد کو اپنی کبھی سا ہرنا ہونے دی موسیقی موسیقی آئیے جناب دوسرا شہر سنیں گے آپ شہر مر گیا نہیں بھائی وہ عورت اپنے بچے کو محبت سے پال رہی ہے شہر کہتے کہ زمین پہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے جہاں میں بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اور اے بوری ماں تیرے چہرے کی جھنیوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ ماں باپ کے نام پر حیدر علی حیدر علی صاحب ماں باپ کے نام پر انہوں نے کیا انہوں میں سنوازا ہے اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور یہی کہتے ہیں کیا اے کبھی کبھی ساہیر نہ ہو نے تھی کبھی رو داد کو اپنی کلے جے سے لگائے رہتی تھی اولاد کو اپنی کیوں کبھی روتا تھا جب بیٹا تو وہ بے چین ہوتی تھی سبھے تک جاگتی رہ جاتی بھی چاری نو سوتی تھی کھلانے کے لئے پیٹے کو مزدوری بھی کرتی تھی کھلانے کے لئے پیٹے کو مزدوری بھی کرتی تھی کھلانے کے لئے پیٹے کو مزدوری بھی کرتی تھی کھلانے کے لئے پیٹے کو مزدوری بھی کرتی تھی کرتی تھی کبھی ایسا بھی کبھی ایسا بھی دن آتا کہ وہ بھوکے ہی سوتی تھی کبھی موسیقی کھلانے کے لیے بیٹے کو مزدوری بھی کرتی تھی کبھی ایسا بھی دن آتا تھا کہ بھوکی بھی رہتی تھی مگر ہر حال میں بیٹے کو اپنے پیار سے پالا اٹھارہ سال کا کریل جواں بیٹے کو کر ڈالا بڑے بھرمان سے شادی ہوئی آئی بہو گھر میں خوشی ایسی ملی کے ناچتی تھی آرزو گھر میں خوشی ایسی ملی کے ناچتی تھی خوشی ایسی ملی کے گھر میں ناچتی تھی اب آرے بھائی بیٹا جوان ہو گئے آرفان بھائی بیٹے کے شادی کروا دی ماں بڑی خوشی ایسی اب بہو دیکھیں مقدر سے کیا مل جاتی ہے مگر تقدیر اسے بیٹے کی شکریہ محمد ببلو ان کے جانب سے بھی ایک آنٹر پہ آئے ماباب کو صدقہ کا شکریہ مگر تقدیر اسے بیٹے کی بیوی بد چلن نکلی آرے بھائی ایبراہیم بھائی مگر تقدیر اسے مگر تقدیر اسے بیٹے کی بیوی بد چلن نکلی نکالی گھر سے نکالی گھر سے بڑیا کو تو سینے مگر تقدیر اسے تے کے کی بیوی بد چلن نکلی مگر تقدیر اسے مگر تقدیر اسے بیٹے کی بیوی بد چلن نکلی نکالی گھر سے آرے بھائی نکالی گھر سے بڑیا کو تو سینے سے جلن نکلی آرے بڑیا کو تو سینے دے جلن نکلی نکالی گھر سے بڑیاں وہ تو سینے دے جلن نکلی نکالی گھر سے بڑیاں تو بیٹا بھی اس وقت کہتا ہے کہ ماں واقعی تو یہ کام خراب کرتی ہے یہ خراب کرتی ہے تو چلی جائے میرے گھر سے ہم لوگ جی لیں گے اللہ بچائے اسے بیٹوں سے اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کچھ بیٹا ایسا ہے سب نہیں کیونکہ ایک ایک وہ بیٹا ہے جو اپنی ماں پہ جان قربان کر دی لیکن جب وہ بڑیاں کو گھر سے نکال دیا تو کیا ہوتا ہے سماعت روائیں گے جناب سماعت روائیں گے کیا مگر تقدیر اسے بیٹے کی بھی بدچلن نکلی نکالی گھر سے بڑیاں وہ تو سینے سے جلن نکلی کیا بیٹے نے بھی اس وقت بیوی کی طرف داری قدم اٹھتے بھی نہ تھے کرتی کیا آخر وہ بے جاری جناب وہ بڑھیا کی قدم بھی نہیں اٹھ پا رہی ہے وہ کیا کرے گی بے بس اب سنیں کیا بیٹے نے بھی اس وقت بیوی کی طرف داری قدم اٹھتے بھی نہ تھے کرتی کیا آخر وہ بے جاری وطن سے بے وطن ہے اور ایعہ میں ضعیفی ہے